السلام علیکم جیس سٹورنٹس آج کا ہمارے اردو کا مضمون ہے اطاعت والدین یعنی والدین کی اطاعت کا نت سو ہم سٹارٹ کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے بعد والدین ہی اولاد کے سب سے بڑے مربع محسن ہیں جس طرح کسی بھی محظم میں مذہب میں اللہ تعالیٰ کے احکام سرو گردانی جائز نہیں اس طرح والدین کی نافرمانی بھی روان نہیں اس کی بنا پر اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے زیادہ احترام بھی والدین کا کیا جاتا ہے دنیامی رشتہ داروں میں والدین کی قدر و عظمت سب سے اہم اور ماں باپ کا سارا اولاد کے لئے بہت بڑی نعمت ہیں اولاد کو دنیا کی ہر نعمت مجیسر آ سکتی ہے مگر ان کے ساتھ سے والدین کا سارا اٹھنے کے بعد والدین کی محبت شفقت کسی قیمت پر نہیں مل سکتی دری وجہ ہے کہ سمجھدار لوگ اپنے والدین کی درازی عمر کی دعا مکتے ہیں ان کی عذر تقریم کرتے ہیں ان کے ہر حکم فرمان الہی سمجھ کر سر آنکھوں پر لیتے ہیں ماں باپ دونے ہی واجب الاحترام ہیں مگر ان میں براد درجہ ماں کا ہے اس کی وجہ ادنا ستاہ سمجھ کے بعد سمجھ میں آ جاتی ہے ماں بچوں کو انہی کوک سے جنم دیتی ہے جن کی دو دہائی تیس سے تین سال تک دودھ پلاتی ہے اپنی گوھر میں لے رہتی ہے انہیں لوگیاں سناتی ہے اور اپنی آنکھوں کا تارہ بناتی ہے انہیں اپنی آنکھ سے اجل نہیں ہونے دیتی بچہ کسی وجہ سے رونے لگے تو برچیند ہو جاتی ہے اور امکان بھر بچے کو رونے کا مداعوہ کرتی ہے روایت ہے کسی صحابی نے رسول قریم صلی اللہ علیہ وسلم سے درافت کیا میری خدمہ کا سب سے زیادہ مجتحہ کون ہے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جواب میں اشارت ہوا تمہاری ماں پوچھا اس کے بعد اشارت ہوا تمہاری ماں صحابی نے پوچھا اس کے بعد پھر اشارت ہوا تمہاری ماں اور چون سی دفع پوچھنے پر اشارت ہوا تمہاری باپ اس سوال کا جی وہم ہے کہ اولاد پر ماں کی خدمت کا حق اتنا فائق ہے کہ کوئی بھی شخص کا حق اس کا حق ادار نہیں کر سکتا بچے کی پرش کے زمن میں ذرا ماں کی زمدہی پر گوھر کیجئے ماں اپنے بچے کی خاطر جو تقریفیں اٹھاتی ہے ان کا تصور بھی محال ہے خدا نہ خاصتہ بچہ بیمار پائے جائے تو ماں کی جان پر بن آتی ہے اور جب تک وہ اپنے بچے کو صحر یاب نہ دیکھ لے سوک کا سانس نہیں لیتی اور کھانا پینا بھول جاتی ہے بچہ ماں کے نظروں میں کیس سامنے انستہ کھیلتا رہتا ہے تو اس کے دل کی کلی کھلی رہتی ہے بچے کی خوشی ماں کی خوشی اور بچے کا گم ماں کا گم ہوتا ہے اگر بچہ کسی شہر کے حصول کے لیے جد کرتا ہے تو ماں ہزار جتن کہتی ہے بچے کی فرمایش پوری کرنے کی کوشش کہتی ہے چاہے خود اسے بھوکا رہنا پڑے جسے خلوص محبر کے ساتھ ماں بچے کی تعلیم و تعمیر کرنے کا فیضہ نواتی ہے یہ صرف اسی کا ہے اس لیے ہمارے پیار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا شاد ہے جنرد ماں کے قدمیں ترے ہیں لیکن یہ جنرد اولاد میں اسی کے حصے میں آئے جو دل و جان سے ماں کی فرما بدائی کرے گا لیکن ماں باپ کا سارا اولاد کے سروں پر ہمیشہ قائم نہیں رہتا اس لیے خوش قسمت جہیں وہ لوگ جن کے سروں ماں کا سارا اور بدقسمت ہیں وہ لوگ جو ماں کے سارے کے ہوتے ہوئے ان کی دعاوں سے محروم ہیں علامہ اقبال کی ماں کا سارا اس وقت اٹھ گیا جب وہ جیمنی میں مقیم تھے چنانچہ انہیں نے کسی حصے سے کہا کس کو ہوگا وطن میں اہ میرا انتظار کون میرا خطہ نہ آنے سے رہے گا میرے قرآن خواہ کر ماں قدر پتری لے کر یہ فیاد آنگا اب دعای نیم شب میں کس کو میں یاد آنگا ماں کا ساتھ باپ بھی اپنی اولاد کے بیستر مستقبل کے لئے کے خواب ملتا ہے اعتمیل کے لئے ہاں وہ کام کرتا ہے جو اس کے امکام بھی ہوتا ہے اطاعت والدان کے موضوع کا لبی لباب یہ ہے کہ اللہ اور اس کے حصول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد سب سے زیادہ مقدم حق والدان کا ہے حصول قریم صلی اللہ علیہ وسلم کا شادہ ہے جو آدمی یہ چاہتا ہے کہ اسے عمر دراز ہو اس کی روزی میں کشادگی ہو اس کو چاہیے کہ ماں باپ کسا بھڑائی کرے شنانچہ اولاد کے لئے بھائی اسی میں ہے کہ اولاد بن کر والدان کی فرما بہداری کرے